ڈراما سیریل خمار آج ہم بات کریں گے ڈراما خمار کی لاسٹ اپیسوڈ کی تو ناظرین آپ یہ دیکھیں گے فائز کی بہن لائبہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ اب آپ حریم کے گھر جائیں اور معافی مانگے اور حریم کو واپس لے کر آئیں اس طرح فائز بھائی بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے اور اللہ کے ذات بھی خوش ہو جائے گی یہ سن کر فائز کی والدہ کہتی ہے کہ اگر حریم نے مجھے معاف نہ کیا جس پر لائبہ کہتی ہے کہ میں خود آپ کو ساتھ حریم کے گھر جاؤں گی دوسری طرح مدسر اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اب میں حریم سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں فائز کے لئے محبت دیکھی ہے کہ حریم اب بھی فائز سے محبت کرتی ہے اب تو سرچ بھی سامنے آ گیا ہے اور فائز کا کوئی قصور بھی نہیں تو دیکھیں گے مدسر فائز کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے ملو جب فائز مدسر کو ملنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک موقع ہے تو محریم کو راضی کر لو عائشہ محریم مجھے ساہل سمندر پر ملنے آئے گی تم بھی وہیں آ جانا سر مدسر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں پھر سے ایک ہو جا یہ سن کر فائز مدسر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے دوسری طرح جب رات کو حریم اپنے سر مدسر سے ملنے ساہل سمندر پر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں فائز بھی مجود ہوتا ہے تو وہ حیران ہوتی ہے اور فائز حریم سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو جو کچھ بھی ہوا ہم سب بھول کر اب اپنی نئی زنگی شروع کرتے ہیں جس پر حریم فائز سے کہتی ہے کہ کاش تم مجھ سے پوچھتے ایک دفعہ تو پوچھ لیتے کہ سچ بات کیا تھی تو آج ہمارا بچہ بھی زندہ ہوتا اور میں تمہیں کیسے معاف کر دو جب دوسری طرح حریم اپنے گھر پہنٹی ہے تو حریم کا والد اور بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اب سچ سامنے آگے ہے تمہیں فائز سے بات کرنی چاہیے کیونکہ مدسر اور اس کے والدہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم اور فائز ایک ہو جاؤ اتنے میں فائز کی والدہ آتی ہے اور حریم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوگی اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو فائز بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائے گئے اس لئے تم بھی میرے ساتھ گھر چلو آپ دیکھیں گے ناظرین یہ سٹوری بہت انٹرسٹ ہونے والی ہے فائز کو اس کے والد کا ملازم بتاتا ہے کہ ہمارا آفس بھی ہمیں مل گیا ہے اور سب آکانس بھی بھال ہو گئے ہیں تو دوسری طرف فائز کے بھائی اور رائیان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اس کے سسر نے اس کے والد کے خلاف سازش کی تھی اور اس کے ساس نے کس طرح میری والدہ اور بہن کے ساتھ برا سلو کیا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رائیان اپنی بیوی کو کہے گا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں تمہاری والدہ نے میری والدہ کے ساتھ بہت برا سلو کیا ہے اور میری بہن کے ساتھ بھی تمہاری یہی سزا ہے کہ تم روح یہاں اکیلی اور فائز کا بھائی رائیان واپس آ جاتا ہے پاکستان اپنی والدہ اور فائز سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اور فائز مل کر دوبارہ اپنا مقام حاصل کریں گے اس کے بعد فائز کی والدہ پھر حریم کے گھر جاتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ خوش بھی ہوتا ہے اور فائز کے والدہ فائز سے کہے گی کہ حریم میری وجہ سے اس گھر سے گئی تھی اور آج میں ہی اپنے ساتھ واپس سے لے کر آئی ہوں آئندہ ہم سب مل کر ہنسی خوش زنگی بسر کریں گے تو کیسی لگی آپ کو کمار ڈراما کی لاسٹ اپیسوڈ یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ہمارے یہ مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمینٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں آپ کے سبکرائب کرنے سے ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور کمینٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیا کریں شکریہ